اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد فران لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل منیچر گارڈنز آج میں آپ کے لیے ایک بکے بنانے کی تقیب لے گیا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ آپ مطلب کومن چیزوں سے جو ہے نا وہ آپ بکے بنا جاتے سکتے ہیں جو کہ آپ چار سے پانچ دن کے لیے وہ فریش پڑا رہے گا تو یہ جو بکے ہے یہ میں نے کل بنایا تھا اور بنانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے کیا کیا چیزیں لی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ہیں جو بڑے لیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لیوز جو ہیں یہ ہیں ڈرائی سینہ کے لیوز لی ہیں ہم نے اس کے علاوہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے اورنمنٹل الائچی ٹھیک ہے یہ ایڈیبل نہیں ہوتی کھائی نہیں جا سکتی اورنمنٹل ہے صرف نمائشی جیسے کہا جاتا ہے یہ وہ ہے اس کے علاوہ یہ کلگا کے فلاور لیے گئے ہیں جو بلکل فولی جو ہے وہ سپریڈ نہیں تھے تھوڑے سے ابھی سپریڈ ان کا ہونا رہتا ہو تاکہ وہ دو تین دن کے اندر سپریڈ ہو جائے ٹھیک ہے کلگا جسے سلوشیا پلو موسا بھی کہا جاتا ہے اور ساتھ میں جو ہیں یہ بھی ڈرائی سینہ کے ہی لیز ہیں جو براؤن ہوئے ہیں یہ صرف کلر کمبینیشن دینے کے لیے اور بیچ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو یلو والا پڑا ہے یہ ہے بینگن ٹھیک ہے بینگن کی ایک ورائیٹی ہے تو وہ لی ہے جو ہم نے جس سے یہ بکے بنایا ہے تو اس کے اندر جو آپ نے ایک شیشے کا جار لیا ہے جو کہ کومنلی ہر گھر میں آویلیبل ہوتا ہے اور نیچے جو ہے یہ پانی نہیں ہے اس کے اندر جو ڈالا گیا ہے وہ سلوشن ڈالا گیا ہے کس چیز کا سلوشن ہے وہ ہے شوگر کا سلوشن جس طرح سے ہم شربت بناتے ہیں اسی طرح سے شوگر کا جو سلوشن ہے وہ اگر ہم اس میں ڈال دیں تو اس کی جو لائف ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہے شوگر سے جو ہے نا اسے انرجی ملتی رہتی ہے پلانٹس کو یا ان کے جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو اس کی وجہ سے جو ہے یہ زیادہ دن تک فریش رہتے ہیں تو جو بھی اسے بنانا چاہے میں اور بھی ویڈیو ڈالوں گا جو بناتے ہوئے اس میں ڈیفرنٹ جو ہیں اور بھی میں آپ کو ویڈیوز بکے بنانے کی اور طرح کے بکے بھی جو ہیں وہ بکے کہہ لیں یا اسے فریش فلاور پور کہہ دیں تو یہ بھی آپ جو ہے نا آپ ایزیلی اپنے گھر پر ہی بنا لیں گے تو اس میں صرف کلر کی جو آپ کی ایک سینس ہونی چاہیے وہ اچھی ہونی چاہیے تو اس سے آپ ایک بہت ہی اچھا بکے بنا سکتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہماری جو ہیں اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ آتی رہیں اور آپ اسے دیکھتے رہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ